بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق مروف ہدایتکار سنجی لیلا بسانی کی ہدایتکاری میں بننے والی فیلم کنگو بائی کٹیا وارڈی ریلیز ہونے جا رہی ہے جس کا ٹریزر کچھ ہفتے ریلیز کیا جا چکا ہے فیلم کی کہانی کتاب مافیا کوئن آف ممبئی کے ایک باپر مبنی ہے جس میں انیس ساٹھ کے دور کی ممبئی کے علاقے کمارٹھی پورک کی تاکتواترین خاتون سماجی سمجھی جانے والی کنگو بائی کا مرکزی کردار علیہ بٹ ادا کر رہی ہیں فیلم کا ٹیزر ریلیز ہوتے ہی نہ صرف شائقین بلا کے بھارتی سملیوں سے بھی مخالف کی آبادیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اس زمن میں بھارتی ریاست مہارہ شٹر کی اساملیوں میں کانگریس کانگریس جماعت کے ایم ایل اے امین پٹیل نے فیلم تنکیر کرتے ہویا کہا کہ کمارٹھی پور کا علاقہ اب مکمل طور پر تبدیل ہو چکا اور یہ علاقہ اب ویسا نہیں رہا جیسے وہ انیس سو پچاس کی دھائی میں تھا امین پٹیل نے یہ بھی کہا کہ فیلم ہے جیس طرح اس علاقے کو اور وہاں کی مشہور خاتون کو دکھایا گیا ہے حقیقت اب اس کی برقس ہے کیونکہ وہاں کی خواتین مختلف شعبہ جاتے ہیں مہار سمجھی جاتی ہیں فیلم کے نام کے ذریعے اس علاقے کو بدنام کی کوشش کی گئی ہے لہذا فوری طور پر فلم کا نام تبدیل کیا جائے دوسری عرب کانگو بھائی کے عبائی علاقے کمارٹھی پور کا رہیشو نے بھی فیلم پر تفضیات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آلیا بٹ کی فیلم کو کے ذریعے نہ صرف کانگو بھائی بلا کے اس علاقے کی کھلما کھلہ گل ترجمن کی گئی ہے یہ دو سو سال پرانی طریقہ پر درام کرنے کی کوشش ہے واضح رہے کہ آلیا بٹ کی فیلم کانگو بھائی کارڈیا وارڈی اچھے دیوگن بھی کردہ آدھا کر رہے ہیں فیلم رمہ سالی تیس چولائی کو سینما گروہ کی زینت بنیں گی